نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ دو آج میں بات کرنے والی ہوں بہت ہی اچھے اور میڈیشن پلانٹ کے بارے میں کڑی پتہ کے بارے میں میٹھی نیم بھی ان کو بولتے ہیں اور اس کے جو لیپس ہوتے ہیں فرنس کھانے میں یوز کرتے ہیں ہم لوگ اور ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ فرنس یہ ہیلپ پہ بھی کام آتے ہیں جو کہ ہمارے ہیلپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں یہ پلانٹس کھا سکے جو رائیویٹک پیسنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اگر وہ ان کی جو لیپس ہوتی ہیں کھالی پیٹ کھاتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا جو ان کا سوگر لیوال ہوتا ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے تو ویسے تو ہمارے جو انڈین ہوتے ہیں ہر گھروں میں ان کو پائے جاتا ہے خاصلی جو ساؤتھ انڈین ہوتے ہیں وہ ضرور لگاتے ہیں کھانے میں ہر تڑکے میں سبزی میدان میں یا کچھ بھی چیز بناتے ہیں ان کے لیپس یوز کرتے رہتے ہیں تو فرنس ان کے مطلب فائدے تو بہت سے ہیں اور ان کو آج بھی بات کروں گی ان کے بارے میں کہ ان کو ہم گھنہ کیسے بنائے اور ان کو کیسے لگا سکتے ہیں دیکھ بھال کے بارے میں بات کروں گی تو ویڈیو میں لاش تک بنے رہی ہے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل بڑھنی ہوئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر کے جائیے گا فرنس گھنا کرنے کے گھر میں بات کروں تو آپ دیکھ سکتا ہے یہ دیکھیں اس میں چھوٹی سی ہے لیکن دیکھیں دو اس ٹیمپ اس میں نکلی ہوئی ہے اور اس میں بھی دیکھیں دو ہے تو ہم جب بھی گھڑی پتہ کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو پتیاں آپ کو ایسے نہیں توڑنی ہے نا تو ایک ایک پتی کر کے اس طریقے سے انکان نہیں ہے نا ایک ایسے توڑنی ہے آپ کو بلکل جو یہ ٹیپ ہوتی ہے نا یہاں سے توڑنی رہتی ہے یہاں سے اگر یہاں سے توڑو گے تو نیچے سے نیا سٹیپ نکلنا شروع ہو جائے گا اور وہ گھنا ہوتا جائے گا تو آپ جب بھی لیتے ہو پتیاں ان کی یوز کرتے ہیں تو آپ بلکل یہاں ٹیپ سے لیچئے گا یہ چیز تب وہ نیچے سے گھنا ہوتا جائے گا بوشی ہوتا جائے گا چونکہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورہ لگتا جیسے یہاں پہ دیکھئے اس طریقے سے دیکھیں ایک برانس میں دو اور یہاں سے پھر سے تین چار ایسے ہوتی چلی جاتی ہیں تو آپ کو اسی طریقے سے لینا ہے تاکہ یہ گھنا ہوتا جائے لگانے کی بات کر فرینس تو سیڈ سے بہت ہی جلدی گروہ ہوتے ہیں میں نے اس میں فلاورنگ ہو رہی تھی تو فلاورنگ ہٹا دیئے اور یہ بھی ایک ریجن ہوتا ہے اگر اس میں فلاور یا سیڈ بنتے تو ہمارے پلانٹ خراب ہونے لگتے ہیں کیونکہ جو اس میں ہم نیوٹیر شگیرا دیتے ہیں جو ہم نیوٹی کا ہوتی ساری وہ سیڈ بننے میں چلی جاتی تو ہمارا پلانٹ جو ہوتے وہ بلکل سوگ سے جاتے مر سے جاتے ہیں تو سیڈ نہیں بننے دینا کیونکہ سیڈ کی کوئی شروع ہوتی نہیں ہے ہمیں کھانے میں صرف پتیاں ہی چاہیے ہوتی ہیں تو ہمیں پتیاں ہی رکھنی چاہیے لیکن دیکھا سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک دو پلاور چھوٹ گئے تھے کیونکہ اس سیڈ بن رہی ہیں یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سیڈ بننے دیئے ہیں تو یہ سیڈ جب کالے یا براؤن ہو جاتے ہیں تو ان کو ایسے ہی جسے تاجے ہوتے ہیں اگر ان کو میٹی میں دبا دیتے ہیں ہلکی سی میٹی ڈال دیتے ہیں تو یہ اپنے آنپ اور اس میں پودے تیار ہو جاتے ہیں میں نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کر رہی ہے کہ سیڈ سے کیسے تیار کر سکتے ہیں کٹنگ سے فرنس تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے اور شیئر بھی نہیں رہتا کہ ہاں لگ بھی جائے تو سیڈ سے اس لئے اگر آپ کے پاس سیڈ ہوتے تو یہ گروہ ہو جاتے ہیں ویسے جس کے ہاں پہ کڑی پتے کے پلان ہوتے ہیں سیڈ گرتے ہو نیچے تو آپ نے آپ جرمینیٹ ہو جاتے ان کو پتہ ہی ہوگا بہت ایسی ہے گروہ کرنا تو میں نے گروہ کیا تھا لیکن اولیڈی میرے پاس یہ تھا فرنس تو میں نے نہیں رکھا کیونکہ زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے اور کٹنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن ہاں اگر نہیں مل رہے آپ کے سیڈ تو کٹنگ سے لگا سکتے بیچھو اور برانچ آپ نے لیچے دیکھیں یہاں سے یہاں سے ٹپ ٹوٹی ہوئی ہے دیکھیں کہ کتنی برانچیں نکلی ایک دو تین چار چار برانچیں یہاں پہ نکلی ہوئی ہیں جسی طریقے سے میرا تو مجھے توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے ہاں تو بندہ رہی ہیں ان کو بوسی کرنے کے لیے وہ توڑتے ہی رہتے ہیں تو نقصان نہیں کرتے لیکن ہاں ساتھ ساتھ میں کچھ فائدہ کر کے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے ہر چیز نقصان ہی کرتے ہیں تو ایسے آپ ان کو گھنہ بنا سکتے ہیں لگانے کے بعد تمہیں نے بتایا کہ سیڈ سے اور کٹنگ سے جرور کیا جاتا ہے برسات میں کریں گے کٹنگ لگا دے تو اس لیے لگ جاتی لیکن کوئی ٹائم نہیں ہوتا ان کو کبھی بھی ان کی کٹنگ آپ کو اگر ملتی ہے تو لگا سکتے ہیں مٹی کے بعد کروں تو فرنس مٹی برکل ویلڈے ان کو پورس بنانے کیونکہ ہم پورٹ میں لگا دے تو اس طریقے سے آپ کو مٹی بنا کے رکھنی ہے اور پورٹ یہ میں نے بکٹ لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو سولہ سترہ انس کا یہ بکٹ ہے بارا سا ہے تو یہ ویسٹ پڑا ہوتا ہے اس میں میں نے لگا دیا ہے کیونکہ پر ایسے بارا ساں دب پیڑ کا اکال لے لیتا ہے تو اسے جادہ جگہ ان کو چاہیے ہوتی ہے تو تو ان کو میں نے اسی میں لگا دیا گملے میں لگے ہوئے تھے لیکن بندروں نے پورٹ تو دیا تو میں نے اسی میں سیفٹ کر دیا ہے پانی کا بھی ہمیں دھیان لینا ہے پانی بلکل دیکھ کر دیجئے کہ اگر کم زیادہ ہو جاتا تب ان کی پتیاں پی لیا سوکنے لگتی ہیں تو اس طریقے سے آپ کو مینٹینس رکھنا ہے اور فٹی لائزر کے گھر میں بات کروں تو فرینس ان کو جو مارے گریل می والے پلانٹ ہوتے ہیں نیٹروزن زیادہ ان کو چاہیے ہوتا ہے جو پتیوں کی خواد ہوتی ہے یا پھر جو اسیں کے پتیاں جھڑی ہوئی ہوتی گارڈن کے پتیاں ہوتے ہیں ان کے نیچے ہم ملچنگ کر دیتے ہیں تو بہت اچھا وہ فٹی لائزر کا کام کرتا ہے دھیر دھیر ان کو فٹی لائز کرتا رہتا ہے تو وہ چیز بیش ہوتا ہے یا پھر جو کچھن ویش نکالتے ہیں ہم لوگ کچھن سے وہ بھی ان کو ہم دے سکتے ہیں جسے کی ویجیٹیول پیلز ہوگی بنانا پیلز یا اورنس پیلز ہوتے ہیں ان کو ہم رات بھر سوک کر کے ہے دو دن تک ہی سوک کر کے رکھتے ہیں ان کا پانی ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی اچھا فٹی لائزر کا کام کرتا ہے تو یہ چیز ہم اس کو دے سکتے ہیں اور بات آتی ہے اس پر انسٹ کے بار تو فرنس چاہتا کچھ نہیں تو ایک دو ملی وکس وگرہ لگ جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے آتے ہیں پتیاں گرہ کھاتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس پر نئی مویل کا چھڑکاو کر سکتے ہیں کوئی کیمکل نہیں ہیوش کر سکتے کیونکہ ہم لوگ کھانے میں ہیوش کرتے ہیں پتیوں کو ہم ایسا صحیح سے دھولیے گا دیکھ کر دھولیے گا کیونکہ اس میں چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو کی لگے رہے دکھائی نہیں دیتے ہیں پتیوں کے پیچھے اس طریقے سے تو آپ چیک کر کر ہی کھانے میں ہیوش کریں گا تو بس ہی چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں فرنس اگر دھیان رکھتے ہیں تو آپ کا پلان بوسی بھی رہتا ہے ہرا بھرا گھنا بھی رہتا ہے سو آس کے دی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے کمینٹ کر کے شروع بتائیے گا ملتے ہیں آپ کو اپنے انیسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں